اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب مجھے بہت دکھ کے ساتھ شاید آج میری زبان میرا ساتھ نہ دے دو ستمبر دوہزار بیس کو اس وقت رات کے دو بج رہے ہیں چارلی حبدو اس بدبخت کے جو میگزین والے ہیں انہوں نے دوبارہ پانچ سال کے بعد پھر فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستخانہ خاکش آیا کرنے کا آج اعلان کیا ہے اس سے پہلے دو دن پہلے نوروے میں ایک ملونہ نے ایک بدبخت عورت نے قرآن پاک کے صفحے پھاڑے اور اس پہ تھوک کے پھینکا ناؤزباللہ قرآن پاک کو سویڈن اور نوروے میں جلایا گیا آج سے دو دن پہلے پوری دنیا میں ایسے واقعات آئے میں اور کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہ اس امت کو تقسیم کیا گیا ہے اب یہ امت کو ایک ہونے کا وقت آیا ہے مجھے اگر پاؤں پڑھنے پڑے میں عمران خان کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار ہوں میں نواز شریف کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں میں زرداری کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں میں خادم رزوی صاحب کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں میں علامہ ابتسام الہی زہیر کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں میں سراج الحق ملانہ فضل ایمان کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں مجھے آپ سارے اور پورے پاکستان کی ساری قوم سارے سیاسی مذہبی جماعتیں اپنے قائدین کے ساتھ گیارہ سبتمبر بروز جمعہ دن دو بجے لیاقت باغ راول پنڈی کے باہر نظر آئیں اور وہاں سے ہم مارچ کریں گے آپارہ چوک اسلام آباد تک اور وہ لاکھوں کا اجتماع پورے پاکستان سے جو لوگ آئیں گے وہ دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ ہم لوگ جو سیاسی اور مذہبی ایک مسلح کی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا کرتے تھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ان کی ناموس ان کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں آج جو ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے آج اپنے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں یہی میسج پوری امت مسلمہ کو جائے پورے پاکستان میں گیارہ سپتمبر کو اوفیشل سطح پہ حکومتی سطح پہ یوم عشق رسول منایا جائے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا میں اس پہ خدا کا واسطہ ہے سیاست نہ کرنا ایک دوسرے کو گالی نہ دینا ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑنا تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گیارہ سپتمبر دن دو بجے پہ روز جمعہ تمام مسجدوں میں اعلان کروا دیں اس جمعہ کو کہ گیارہ سپتمبر والے جمعہ کو سارے لوگ وہاں اپنے جمعاتے کرا کے سیدھا لیاقت باق پہنچیں باہر اور وہیں سے کافلہ پہنچے گا ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے مسلمان ایک ہے اپنے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک ہے اور دنیا میں یہ قانون سازی کروا کے رہیں گے کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف انٹرنیشنل بین اور اقوامی سطح کا قانون نافذ کیا جائے اب مرضی ہے آپ لوگ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں کوئی نہ آئے میں اکیلا اتجاج کروں گا اور اکیلے یہ کھڑا ہو کے پیغام دوں گا خیر آنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے تمام پیجز پر گروپس میں ڈالیں اور تمام لوگ پہنچیں فقط رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دن کے لئے اپنی سیاسی اور مسلح کی افیلیشن کو ایک طرف پرے پھینکیں اسلام کے لئے رسول اللہ علیہ السلام کے لئے پاکستان پائندہ بات